عمران خان کی سیاست کا اصل حدف کون ہے؟ پی ٹی آئی نے حکمت عملی تبدیل کر لی نئی جنگ کا آغاز نشانے پر کون ہوگا؟ سینئر تجزیہکار اور صحافی انصار عباسی نے تحریک انصاف کی نئی قیادت سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق عمران خان کی سیاست کا اصل حدف اب بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے پہلے لڑائی اگر کھل کر لڑی جا رہی تھی جس کا نتیجہ نو مئی کی صورت میں نکلا لیکن آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد عمران خان نے اس لڑائی کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اب براہ راست لڑائی کے بجائے ایک سرد جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا اختتام ناجانے کیا ہوگا؟ انصار عباسی کے مطابق علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا کے پی برمانہ اور محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزت کرنے کا مطلب یہ پیغام دینا ہے کہ عمران خان اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقریریں اور میڈیا ٹاک سنیں تو ان کا اشاروں کی نائوں میں اصل نشانہ سٹیبلشمنٹ ہی ہے لیکن اس بار ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ سٹیبلشمنٹ کو آئندہ کے لیے سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں؟ یا ان کی اب بھی کوشش یہی ہے کہ مختدر حلقوں سے ان کے رابطے اور تعلقات بحال ہوں؟ بے شک عمران خان کے پاس ایک موقع ضرور ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات اور اختدار کے حصول کیلئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کے خیال کو ترک کر دیں اور اپنی سیاسی لڑائی کو اور ام طریقے سے عوام کی حماعت سے آئین و قانون کی حدود میں رکھیں کوئی تو ہو جو سبق سکھے